اور پانچ مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسا واقع ہے آئی عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کی چوتی ہم دیکھتے ہیں خصوصیت وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے پر عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا اور کہا تھا اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جانے جب کہیں کسی راستے سے شیطان سے تیرا سامنا ہوتا ہے تو وہ تیرا راستہ چھوڑ کر کہ اس ذات کی خسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس راستے سے تیرا گزر ہو جائے اور شیطان وہاں آ جائے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے مطلب عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے ہیں اور اگر شیطان بھی اس راستے سے آ رہا ہے اس طرف تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اور آپ فرما رہے اس ذات کی خسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اور اگر اسی راستے پہ شیطان گزر رہا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل کے نکل جاتا ہے مطلب جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا وہ اس کے اپوزیت بھاگنا شروع کر دیتا ہے تندازہ لگائی ہے ایک ایسی شخصیت جس سے شیطان دور بھاگتا ہے چونکہ آپ انصاف فسند تھے آپ ایک بہت مضبوط ارادے کے شخصیت تھے آپ دینی معاملات میں بہت آگے دیتا ہے آپ کا فقہ آپ کی سمجھ آپ کی عبادتیں آپ کی نبی سے محبت اور آپ کی اسلام کے لئے اور مسلمانوں کے لئے خدمت اور کوششیں اور آپ کا انسانوں کا تحفظ کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حکومت میں دیکھئے لوگ محفوظ تھے تو شیطان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے اس کے دوسرے راستے نکل جاتے اس کے لئے اسی میں خیر تھایا تھا یہ شخصیت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے قسم کائے یہ قسم ہے ذات کی اس کے ہاتھ محمد صلی اللہ عنہ جانے عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے جاتا ہے سمجھا یہ آپ کا مقام اور یہ آپ کا جو ہے جس کو کہیں یہ آپ کی فضیلت ہے اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھا